نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم زدنا علمہ اللہم زدنا علمہ اے اللہ تمہارے علم اضافہ فرمائے اور اس پہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق اطاف فرمائے سورة البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 63 اور 64 کا مطالعہ کیا اور اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اور اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھام لیں اس کا فہم و ادراک حاصل کریں اور یہ آیات بہت ہی سیکھنے والی اور اس میں بڑی شدید وعید بھی ہے اور بنی اسرائیل کی ایک سزا کا ذکر ہے کہ وہ بندر ان کی شکلیں مس کر دی گئیں وہ بندر بنائے گئے کیوں بنائے گئے کہ انہوں نے اللہ کی احکامات کی نافرمانی کی اور اس کتاب کو اپنے لیے مشہ لے راہ نہ بنایا اب ہم اس کی تلاوت دیکھتے ہیں اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنَ یہ آیت نمبر 65 ہے اور اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اور تم اپنے ان لوگوں کا حال جانتے ہی ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ زلیل و خوار بندر اب اس میں دیکھیں کہ اس آیت میں یہ جو واقعہ جو بتایا جا رہا ہے یہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ایک بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی عیلہ نام کی بستی تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی اور یہ بیسیکلی ان کا جو پیشہ تھا وہ یہ مچھیرے تھے ماہی گری ان کا پیشہ تھا اور مچھلیاں پکڑ کے ان کا گزارہ ہوتا تھا اب اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے احکام رکھے اور یہ چونکہ ہر چیز کی نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ان کو جمعہ کا دن جو ہے ان کے سامنے ان کو دیا کہ جمعہ کے دن تم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا دن جو ہے اس کو رکھا جائے لیکن انہوں نے خود سے کہا کہ نہیں ہم جمعہ کے دن کو تو نہیں ہفتے کے دن کو ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اس میں عبادت کریں اب جو قوم اللہ کے دیئے وے حکم کو نہیں مانتی اور پھر اپنا من مانا طریقہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائش جو ہے وہ ڈالتا ہے اور یہی چیز اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اور عبرت کا اس میں موقع ہے اس کو اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو قصے قرآن میں بتاتا ہے وہ قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا بلکہ قصہ برائے عبرت ہوتا ہے اس کا لفظی تجمہ آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ لکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَا اور لَقَد اس میں لام پھر وہ لامِ تاقید ہے یعنی زور دینے کے لئے اور اس کی پہچان عام طور پر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے لَقَدْ أَلْبَتَّ قَدْ تَحْقِيق یہ کلمہ بھی تعقید کے لئے ہوتا ہے کہ ضرور ضرور یعنی اس کے بارے میں جانو اس کے دونوں ہی کلمہ جب شروع میں آئیں تو تعقید اور یعنی اس میں زور پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں عَلِمْتُم عَلِمْتُم میں جو ہے عَلِمَا يَعْلَمُوا عِلْمًا جاننا اور پہچاننا یعنی یہاں ماضی جمع مذکر مخاطب ہے کہ تم سب نے جان لیا عَلِمْ تم جان لیا تم سب نے اللہ زینہ وہ جو اللہ زینہ کی جمع ہے ان لوگوں کو اعتدعو اعتدعو جو ہے اس کا ترجمہ ویسے تو یہ ماضی جمع مذکر غائب ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی تجاوز کیا اور اللہ کے حکم سے آگے جو ہیں بڑھ گئے اب یہ باب افتعال سے ہے اور اس کا مادہ عدو عائن دال واو ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیادتی کرنا یا تجاوز کرنا دشمن کو بھی عدو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ زیادتی کر جاتا ہے یعنی حد سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور ہی جان لیا یعنی تم جان جاؤ پہچان جاؤ ان لوگ کو جنہوں نے زیادتی کی یا حد سے گزرے من کم من سے اور کم تم میں سے فس سبتی فی میں اس سبت جو ہے یہ ہفتے کے دن کے لئے ہے اور ہفتے کے دن کو یہود کے لئے ہفتے کا دن عبادت کے لئے مخصوص تھا اور اس دن کاروبار پھر اللہ رب العالمین نے منع کیا یہ جو یعنی چونکہ انہوں نے اپنا من مانا دن مانگا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے کا دن وہ قرر کر دیا کہ ٹھیک ہے اللہ نے ان کی یہ بات مانی لیکن پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اس چیز کے بارے میں منع کیا کہ اس دن صرف تم نے اللہ کی بادت کرنی ہے یعنی کتاب کو پڑھنا ہے تورات ان کے پاس موجود تھی اس میں اور پھر اللہ کیوں یاد کرنا ہے اور کوئی دنیاوی کاروبار جو ہے وہ نہیں کرنا جبکہ آپ دیکھیں کہ اس کے برقس اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن پھر مسلمانوں کے لئے فکس کر دیا عیسائیوں نے اپنے لئے اتوار کا دن پسند کیا یہودیوں نے اپنے لئے ہفتے کا دن پسند کیا اور مسلمانوں نے پھر یہ دن جو ہے جمعہ کا دن پسند کیا جمعہ کے دن آپ دیکھیں کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور کام کرنے سے بھی ہمیں جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا اب انہیں منع تھا کہ تم نے کام نہیں کرنا اور ان کی زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پہل اس کا تجمہ دیکھتے ہیں کہ جب تم نے زیادتی کی فَقُلْنَا تو کہا ہم نے لَهُمْ لیے ان کے لَا جو ہے یہاں پر یہ فور کے لیے ہر فجر ہے ہم ان سب کو ہم نے کہا کونو کونو جو ہے اس کا روٹ کانہ ہی ہے ہو جاؤ یہ فیل عمر ہے قِرَدَتًا قِرَدَتًا قِرَدًا اس کی جمعہ ہے اور قِرَدًا یا قِرَدًا جو ہے یہ بندر کو کہتے ہیں تو ہو جاؤ بندر خاصی این زلیل و خوار اور خاصی این کا روٹ جو ہے وہ خسا ہے اور خسا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کسی کو دھتکارنے کے لیے دور دور جو کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کو بہت ہی چھوٹا سمجھ کے زلیل و خوار سمجھ کے اس کو دھتکارنا تو یہاں دھتکارے بندر تم بن جاؤ اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یعنی اس میں جو مختلف مفسرین کی مختلف آراج جو اس بارے میں ہیں وہ اس کا نیچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن چاہا تھا جو ان کے لیے آرام کا دن بھی ہو اور ساتھ ہی مقدس بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کی اور جمعہ کا دن ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے آرام کا دن بھی ہے مقدس دن بھی ہے اس دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے اور اس دن اپنے معاش کے لیے کوئی کام نہیں کرنا اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ماہی گیر تھے اور ان کا پیشہ ہی جو تھا وہ یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے اب اللہ رب العالمین نے مچھلیوں کے ذریعے ان کے امتحان لیا اب ہفتے کے روز مچھلیاں جو ہیں ستہ آپ پر نظر آتی ہیں اس کا نا یہ واقعہ تفصیلی طور پر ہم سورت العراف کی آیت نمبر 164 میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تفصیل بتائیے بہرحال اس دن کیا ہوتا کہ ہفتے کے روز خوب اوپر ہو کے مچھلیاں آتی ہیں اور نظر آتی ہیں اور باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ہوتی ہیں اب شروع میں تو کافی عرصے تک یہ لوگ اس حکم کے پابند رہیں اور انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی لیکن رفتہ رفتہ پھر انسان شیطان بہکاتا ہے اور انسان کو اس طرف لگاتا ہے اب اس میں سے ایک شخص نے یہ کیا کہ ہیلا کرنا شروع کیا اس نے ساتھ کچھ گڑے سے کھو دیئے سمندر کے ساتھ اور اس میں اس طریقے سے کانٹے ڈال دیئے کہ مچھلی پانی اس میں آتا ساتھی مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو شام کے ٹائم وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتا اب اس نے مچھلی پکڑی اور خوب اس کی جب اس کو پکانے لگا اس کی خوشبو جب دوسرے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیا کیا ہے تو تم بلکہ آ کے پہلے اس کو منع کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے تو اس نے کہا کہ میں نے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑا میں تو اس کو ہفتے کے دن گزر جانے کے بعد پکڑا ہے اور ان کو میں اس طریقے سے جو ہے وہ کر رہا ہوں لیکن دیکھیں کہ اللہ کے احکام میں شریعت سازی میں کسی بھی قسم کا کوئی حیلہ کوئی ایسی ایسی چیز کرنا کہ جس سے حکم کی تعمیل جو ہے وہ صحیح طور پر نہ ہو سکے تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو یہی قانون جو ہے ہمارے سامنے سے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سے انہوں نے اہد کیا تھا اور اسی اسی کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ اور یہ ایک بہت بڑی سزا جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ ہوئی یعنی اللہ نے انہوں نے سے جو اہد کیا سے توڑنے کی سزا انہیں مل کر ہی رہی وہ جانور بنا دئیے گئے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ارادہ اور اختیار رکھنے والے انسان تھے اور وہ انسان کے اس مقام سے گر کر حیوانات کی دنیا میں شامل ہوئے کیونکہ جانور جو ہے وہ ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا جانور صرف اپنی خواہش اور اپنی پیٹ کی پوجہ کے لیے جو ہے وہ لگا رہتا ہے تو جب ان لوگوں نے بھی اپنے اس ارادے اور اپنے اس اختیار کی خصوصیت کو کھو دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو جانور کے جانور ہی بنا دی یعنی جانور جیسے پست مقام پر جا گئے رہے تھے اور اس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ اس وقت بھی تین جو ہیں یہ گروپس جو ہیں بن گئے تھے اور اس میں یہی چیز ہمیں اس آیت میں ہمیں یہ چیز سمجھاتی ہے کہ جب ایک انسان بندگی کے مقام سے گر جاتا ہے اپنے ارادے اور اختیار کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے اس مقام سے گراہ کر اسفلہ سافلین یعنی نیچوں کا نیچ بنا دیتا ہے اور حقیقتاً ان کو جانور ہی کی کیفیت میں جو ہے وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سزا سے بچائے اور اس واقعے سے صحیح عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَاؤُ الْمُبِينَ